قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل ساتھ ترام تئیس میں پارے میں سورہ زمر کا ہم نے آغاز کیا تھا اس کی پچھتر آیات ہیں اور اس کے آٹھ رکوع ہیں یہ مکی سورہ مبارکہ ہے زمر کا معنی گروہ ہے اس کے اندر فرما بردار اور نافرمان دو گروہوں کا تذکرہ ہے جن کا دنیا میں بھی حال مختلف ہے اور مرنے کے بعد بھی ان دونوں گروہوں کا حال اور انجام مختلف ہوگا اہل حق دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے اور جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں دنیا میں بھی زلط اور نامرادی ان کا مقدر ہے اور مرنے کے بعد بھی ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا ان دونوں گروہوں کے تذکرے کی وجہ سے اس صورت کا نام زمر ہے ہم نے اٹھارہ آیات مبارکہ اس کی پڑی تھی اور متصل ہمارا جو لاست درس ہوا تھا اس کے اندر جنت اور دوزخ کا اور جنتیوں اور دوزخیوں کا تذکرہ تھا تو اب انیس نمبر آیت مبارکہ میں اسی موضوع کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ اہل حق اور جو نافرمان ہیں یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں جن کی اوپر عذاب وضع ہو چکا ہے تو ان کو دوزخ کی آگ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے یہ انیس نمبر آیت مبارکہ کا مفہوم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آفا من حق کا علیہ کلمت العذاب جو ہے وہ استفہام کے لیے ہے انٹیروگیٹیو سنس کے لیے ہے اور اس میں تعجب بھی پایا جاتا ہے آفا من بھلا وہ شخص حق کا ثابت ہو گیا ہو علیہ جس پر کلمت العذاب عذاب کا جو کلمہ اور حکم اور آرڈر ہے اس کے ان عامال کے بعد جس کی اوپر یہ لازم ہو گیا ہو آفا انتا تنکزو من فی النار تو کیا آکا منہ کیا فاکا منہ دین پھر انتا تو تنکزو چھوڑا سکتا ہے من فی النار جو آگ میں ہے جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں اور ایک غلط آدمی کا تذکرہ کریں تو ہم کہتے ہیں بھئی آپ اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں وہ تو اس کو تو اپنے انجام کی فکر نہیں ہے جس کو اپنی فکر نہیں ہے اس کی آپ کو فکر کیسے یہی انداز استفامیہ یہاں اپنایا جا رہا ہے کہ جس کی اوپر عذاب کا کلمہ اور عذاب کا حکم وضع ہو گیا ہے تو کیا آپ اس کو دوزر کی آگ سے شڑا سکتے ہیں دوزر کی آگ سے کون چھوٹیں گے یہ بیس نمبر آیتیں مبارکہ کا مفہوم ہے لَكِنِ اللَّذِينَ تَقَوْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفُمْ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفُمْ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ وَعْدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِعَادِ ہاں عذاب سے چھوٹے ہوئے اگر دیکھنے ہیں تو پھر اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ دیکھو لَكِنِ اللَّذِينَ تَقَوْ لَاكِنَ لَاكِنْ 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 اللَّذِينَ جو لوگ اتَّقَوْ درتے رہے بچتے رہے تقوی اختیار کرتے رہے رَبَّهُمْ اپنے رب کا اپنے رب کی نافرمانی سے بچتے رہے تقوی اختیار کرتے رہے لَهُمْ غُرَفُنْ لَهُمْ ان کے لیے ہوگا غُرَفُنْ غُرْفَتُنْ کی جمعہ غُرْفَا کہتے ہیں کمرے کو اور غُرَفُنْ کمرے ان کے لیے کمرے ہوں گے بالا خانے ہوں گے من فوق ہاں کمروں کے اوپر والے پورشن میں غُرَفُنْ مزید بالا خانے ہوں گے مبنیتوں جو بنے ہوئے ہوں گے ان کا حال کیا ہوگا ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں جنت میں اور ایک اور حال اس جنت کا یہ ہے کہ تجری من تحت حال انہار تجری جاری ہیں رواں دواں ہیں من تحت حال جن کے نیچے الانہار نیرے اللہ فرما رہے عذاب سے بچے ہوئے دیکھنے ہیں تو پھر یہ لوگ دیکھو جن کا دنیا میں بھی حال ایسا ہے کہ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں اور قیامت والے دن بھی ان کو جنت میں محلات دیے جائیں گے اور یہ تأثیر دیا جا رہا ہے ایک ڈبل ٹیپل سٹوری محلات کا کہ یہ اہل جنت کے لیے وہاں پر بالا خانے ہوگی وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے لا يخلف اللہ المیعاد لا يخلف خلاف نہیں فرماتا اللہ اللہ المیعاد اپنے وعدے کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ دنیا میں تو بیچارے غربت کے مارے مار رہے ہیں جو صحابہ رسول ہیں حضور کے جو فرما بردار ہیں ہمیشہ جو مال کی مثالیں ہیں وہ تو نمرود کی دی جاتی رہی ہیں کارون کی دی جاتی رہی ہیں تو ذہن میں سوال ایک پیدا ہوتا ہے جس کو اگلی آیت میں رفع کیا گیا ہے کہ دنیا میں تو بیچارے مالی لحاظ سے بڑی تنگی کا شکار ہیں تو قیامت والے دن یہ باتیں انہیں کیسے ملیں گی تو اللہ فرما رہا ہے اگلی آیتیں مبارکہ میں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ اہل ایمان کو دنیا میں آزمائش میں ڈال رہا ہے اس کی اگر قدرت دیکھنی ہو اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا اور جنت میں جانا دیکھنا ہو تو پھر اگلی آیتیں مبارکہ میں ایک پوری دلیل موت کے بعد حیات کی زندگی پر پیش کی گئی ہے آپ پہلے اس کا مفہوم سمجھ لیں پھر اس کا ترجمہ پڑھنے میں ہمیں مزہ آئے گا اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل دی ہے کہ میں مرنے کے بعد تمہیں اٹھاؤں گا اور تمہیں سرسبز و شاداب کر دوں گا اس کی دلیل دنیا میں دیکھو میں آسمان سے بارش برساتا ہوں اور وہ جو بارش کا پانی ہے اس سے پھر چشمیں ندی نالے دریا اور سمندر جاری ہوتے ہیں اور اس پانی سے جو زمین ہے مردہ وہ زندہ ہو جاتی ہے اور اس سے پھر ترہ ترہ کہ میں اناج تمہارے لیے اگاتا ہوں پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اگے ہوئے اناج اپنی مقررہ مدت کے بعد کیا ہو جاتے ہیں خوشک ہو جاتے ہیں گنم اگتی ہے تر و تازہ کچھ عرصے کے بعد وہ پک جاتی ہے خوشک ہو جاتی ہے اس کا رنگ کیسا پڑ جاتا ہے زرد رنگ ہو جاتا ہے اس زرد رنگ کے بعد وہ چورا چورا ہو جاتی ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ اس کے عروج کے بعد جو زوال ہے اس کے بعد بھی تو ایک زندگی ہے یہ جو چورا چورا گندم ہو رہی ہے یا تمہارا اناج ہو رہا ہے یہ پھر سے نئی زندگی پا کر تمہارے لیے نئی زندگی کا سامان کر رہا ہے اللہ فرما رہے جو ذات یہ سارا پروسیجر کر سکتی ہے وہ تمہاری پیدائش تمہاری جوانی تمہارا عروج تمہارا زوال مرنا اور مرنے کے بعد پھر تمہیں دوبارہ اپنی قبروں میں اٹھا کر اللہ کے حضور پیش کر سکتی ہے یہ اس کی روزانہ کی بنیاد پر دلیل ہے اور اگر اس سے بھی کم دلیل ہم نے دیکھنی ہے یہ تو فصلیں پکتی ہیں چھ مہینے بعد سال بعد روزانہ کی موتوحیات کا فلسفہ سمجھانے کے لیے ایک ٹکیا نکلتی ہے مشرق سے سو اور ہی دنیا کو روشن کر دیتی ہے مغرب میں چلی جاتی ہے پھر رات کو آج کا لاب دیکھیں تو چاند کی چودویں اور پندرویں کتنا پیارا سماح ہے اس کا لاہور اور بڑے شہروں میں تو جہاں پر اتنی چمکتی دمکتی دنیا ہے وہاں تو شاید ہمیں چودویں کا احساس بھی نہیں ہوتا آسمان کے تارے دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتے لیکن یہ روزانہ کا موتوحیات کا فلسفہ صبح سوری نکلا اروج مل گیا دنیا کو رات کو غروب ہو گیا ایک نئی زندگی شروع ہو گئی اللہ فرمارے بلکل اسی طرح میں تمہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دوں گا علم تارا ان اللہ انزل من السمائی ماء علم تارا اے قرآن کے مخاطب آ کیا لم تارا تو نہیں دیکھتا ان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انزل نازل فرمایا ہے یا اللہ اتارتا ہے نازل فرماتا ہے من السماء آسمان سے ماء پانی جس کو اب جدید لغت میں عربی میں لوگ مویا مویا کہتے ہیں جیسے ماء زمزم بھی اسی سے ہے ماء کمانا پانی کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتارا ہے آسمان سے پانی فصالہ کا ہو پھر اس کو جاری کیا ہے آپ نے ایک ٹرم دیکھی ہے اہل تصوف کے ہاں بزرگ کہتے ہیں کہ فلان بندے نے سلوک کی اتنی منزلیں تیہ کر لی ہیں تو تصوف میں سلوک کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے جاری ہونا کانٹینی ہونا یہ اسی سے ہے اور سلک جو ہے وہ موٹی اور موٹی کے دانے بھی ہوتے ہیں فصالہ کہو وہ پانی آسمان سے اللہ نے برسایا فصالہ کہو پھر اس کو جاری کر دیا ینا بیع فی الارد زمین کے اندر مختلف چشموں کی صورت میں یہ چشمہ بھی ہے ندی نالہ بھی ہے یہ سمندر بھی ہے یہ دریاء بھی ہے پانی کا چلانا اور سمجھانا اس سے مقصود ہے اس کے بعد سمہ یو خریجو بھی زرعا سمہ پھر یو خریجو اللہ تبارک و تعالی اگاتا ہے نکالتا ہے بھی اس پانی کے ذریعے زرعا زرعا فصلیں مختلفا الوانوہو مختلفا بڑے مختلف قسم کے ہوتے ہیں الوانوہو جن کے رنگ جن کے رنگ بڑے مختلف طرح کے ہوتے ہیں آپ کبھی لیلہاتی فصلیں دیکھیں گاؤں دیہات کی زندگی میں تو آپ کو جہاں کوئی فصلیں نظر آئیں گی ان کے اندر سرسوں ان کے اندر ان کا پیلا رنگ ہونا مختلف قسم کے ان کے اندر جڑی بوٹیوں کا ہونا یہ مختلفا الوانوہو کی ایک چھوٹی سی مثال ہے اس پانی کے ذریعے پھر اللہ تعالی فصلیں اگاتا ہے مختلف قسم کے جن کے رنگ ہیں سمہ یہی جو پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں وہ فصلیں اپنے پورے اروج تک پہنچ جاتی ہیں خشک ہو جاتی ہیں فتہ راہو اے قرآن کے مخاطب پھر تو ان کو دیکھتا ہے مصفر راہ وہ زردی مائل ہو جاتی ہیں سمہ یجعلہو حتامہ اور پھر اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو چورا چورا کر دیتا ہے یہاں آ کر بندہ سمجھتا ہے کہ اختتام ہو گیا لیکن یہ اختتام تو نہیں ہے یہ جو گندم چورا چورا ہو رہی ہے تریشر لگنے کے بعد اس کے دانے اور بوسہ الگ ہو گئے ہیں یہ ایک نئی زندگی کی طرف جانے کا قدم ہے وہ کیا ہے یہی دانے تو پھر لگیں گے اور ان کو بویا جائے گا تو نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا اللہ فرما رہا ہے انسانی زندگی بھی اپنے پورے اروج پہ جا کر جب سمجھتا ہے انسان کے بس زندگی مکمل ہو گئی نہیں ابھی تو اگلی زندگی کا آغاز ہے جیسے یہ دانے نئی فصلیں اگائیں گے ایسے حضرت انسان کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائے گا لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ باتیں سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کن کو آتی ہیں یقیناً اس قدرت کے کرشمہ سازی میں یقیناً نصیت چھپی ہوئی ہے اہلِ اکل کے لئے پتا چلا اکل والے وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا عرفان جن کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ادراک کر لیتے ہیں اور اس کا ذکر اور شکر کرتے ہیں ضروری نہیں کہ اکل والے وہ ہوں جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریان ہوں اکل والے وہ ہیں جو اللہ کی فرما برداری میں آ جائیں اور اللہ کی قدرت کا ادراک کر لیں پھر ایک چھوٹی سی مثال دی جارہی ہے اَفَ مَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَیْلُ لِلْقَاسِيَ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ اُلَائِكَ فِي دُلَالِ مُبِينَ پیچھے ایک آیت جس سے ہم نے آغاز کیا تھا وہاں تھا کہ کیا وہ آدمی جس کے اوپر عذاب کا حکم واضح ہو چکا ہے کیا اس آدمی کو آپ آگ سے چھڑا سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کا مفہوم ملتا جلتا ہے اَفَ مَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ بھلا وہ سعادت من شخص شَرَحَ کھول دیا ہو اللہ ہو اللہ نے صدرہو اس کے سینے کو لِلْإِسْلَامِ اسلام کے لیے بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے فَهُوَا عَلَىٰ نُورِ مِنْ رَبِّهِ تو وہ اپنے رب کی طرف سے دیے ہوئے نور پر ہے یہ اللہ کا دیا ہوا اس کو نور ہے جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے لیکن اس کا مقابلہ اس بندے سے کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا دل سخت ہو چکا ہے اور وہ اللہ کے ذکر سے دور ہو چکا ہے فَوَیْلُ لِلْقَاسِيَةِ فَاکَمَنَا پَسْ وَیْلُنْ حَلَاکَتْ ہے لِلْقَاسِيَةِ سخت لوگوں کے لیے کون سے سخت لوگ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ جن کے جو دل ہیں وہ سخت ہو چکے ہیں اور ان کے دل متاثر نہیں ہوتے مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اُلَائِكَ فِي دَلَالِمْ مُبِين یہی لوگ ہیں فی دلالِم مُبین جو کھلی گمرائی کے اندر ہیں اب یہ جو پیچھے لفظ سے سمال ہوا ہے شرحہ یہ ہمارے ہاں بھی عموماً رائج ہے اردو زبان میں کہ فلام بندے نے کتاب لکھی اور فلام بڑے پڑے لکھے بندے نے اس کی کتاب کی کیا کر دی شرحہ کر دی تو وہ شرحہ کا معنی ہوتا ہے اس کی جو مشکل چیزیں ہیں ان کو کھول کر بیان کر دینا اب جو اگلی آیاتیں مبارکہ کا مفہوم ہے یہ انشاءاللہ ہم کال دیکھیں گے قرآن مجید فرقان حمید چونکہ ہر مکی صورت کا مرکزی موضوع توحید باری تعالی رسالت آخرت اور آسمانی کتابوں خصوصاً قرآن پر ایمان ہے تو اگلی جو آیات ہیں اب چونکہ یہ مکی صورت ہے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے فضائل اور قرآن مجید کی خیر اور برکت کی جو باتیں ہیں ان کو ذکر فرما رہا ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ کال اس کو دیکھیں گے اللہ تعالی فضل فرمائے اور قرآن کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّا الْبَلَا